آج جو ہے وہ چاند بڑا جو ہے ماشاءاللہ جو بند پہ ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈیر اسمیل خان سے میاں والی جاتے ہو آج جو ہے یہ روڑ کا نظارہ بڑا دب دست ہے کیونکہ دونوں طرف جو ہے وہ گھنے جو ہے وہ دکھت ہیں روڑ کے دن کے وقت اس کا نظارہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے اور میں کیونکہ یہ کاکی ایریاز مو کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دن کے وقت یا شام سے پہلے تھوڑا سا سب سے پیارا اگر پاکستان میں کوئی روڈ ڈیو ہے تو وہ یہ یہ اس کو میں کہتے ہیں ڈیر اسمیل خان سے میاں والی چشمہ روڈ جو ہے اس سے آگے چشمہ بڑا آج ہے اگر آپ یہ دیکھیں نا دونوں طرف یہ درخت ہی درخت ہے بہت پیارا ویو ہے وہ چاند جو ہے وہ بہت بہت ہی رومینٹک سا لگ رہا ہے ابھی کیونکہ دونوں طرف درخت ہونے کی وجہ سے اکثر جگہ پہ چاند جو ہے وہ کی نظر نہیں آتا پہلے آپ کو بیو دکھایا ہے ابھی کہیں آگے تھوڑا سی سپیس بنتی ہے تو پھر آپ کو دوبارہ سے وہ چاند کے وہ دکھاتے ہیں ایسے تو اس روڈ کے اوپر رات کے بعد کافی جانور بھی نظر آتے ہیں کبھی وہ سنیک آجاتا ہے کبھی کوئی جانور ہوتا ہے کبھی کوئی ایک جو ہے وہ کہتے ہیں پنجابی میں سے کانٹو والی وہ یہاں بہت بڑی بڑی جو ہے نا وہ مجھے دیکھنے کو ملتی ہیں ایک مطلب لیزرڈ جو ہے وہ کافی بڑی تقریباً کچھ چار ایک فٹ کی تو ہوگی میں تو اس نے ڈری گیا اس کو دیکھے پھر میں نے گاڑی کو بریک لگائی اس کو جانے دیا گیدر تو کافی زیادہ یہاں بھی نظر آتے ہیں سیڑی ہمیں یہ دیکھیں چاند کا ویو بھی ہمیں گاڑی تھوڑی سی ریورس کرتا ہوں تاکہ چاند کا پھر یہ ویڈیو لے کے پھر اس ویڈیو کلوز کریں گے کافی لیٹ ہو رہا ہوں کہ روڈ بھی جو ہے وہ بلکل رہنا ہے جہاں پہ زیادہ دیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے یہ دیکھیں یہ درخت ہے انشاءاللہ آپ کو جس سیری میں جاؤں گا آپ کو پاکستان کی بیوٹی انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے پاکستان دنیا کے خصورت ترین ممالک میں سے ایک ملک اللہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اس کی بات قدر نہیں کر پا رہے ہیں اللہ کریں گے یہاں پہ سکون ہو امن ہو خوشحالی ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدست روڈ ہے کتنی گرینری ہے نا اتنا سکون تک گرمیوں بھی بھی یہاں پہ اس روڈ پہ گرمی نہیں ہوتی کیونکہ یہ رائٹ سائیڈ پہ درختوں کے پیچھے جو ہے وہ آپ کو ایک نال نظر آ رہی ہے یہ مین جو نہر جو ہے جو کہ ڈیرس مل خان کی طرف سے ہر آ رہی ہے کیونکہ یہ جاتی ہے یہاں سے چشمہ بیراج سے نکل کے ڈیرس مل خان کی طرف جاتی ہے تو اس نہر کی وجہ سے بھی کافی زیادہ یہ یہاں پہ ٹھنڈ ہوتی ہے دوسرا کیونکہ بہت زیادہ یہاں پہ یہ درخت ہیں اس کے وجہ سے بھی ماحول جو ہے وہ نارمہ دیتا ہے گرمیوں میں بھی اوکے جی اللہ حافظ نیکس ویڈیو پہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ ایمان اللہ ڈیرس ڈیرس